ساتھ سریا کال تسی ویکھرے ہو پنجاب میل یو ایسی ٹی وی مہا کمل پری سنگ تلے کے حاضران خبران دا آج دائی تازہ ترین بلٹن شروعات کردیں یا روزانہ دی ترہا ہیڈ لائنز دوں کیندری منطری اتیاجے مشرا دے پتر آشیش مشرا نو پولیس ولو پوچھ گشتباد پی جا گیا جیل دسارے موکے سنجک کسان مورچے ولنو پردان منطری دے احمد شاہ دے پتلے ساڑن دا اعلان پنجاب دے تھرمل پلانٹ ہو سکدے نے بند مکمنطری چننی ولو بجلی سنکٹ ٹالن لئی کے اندر نو خاص اپیل پنجاب اچ بجلی سنکٹ نو لیکن نفجوت صدو نے ٹویٹ کر پنجاب سرکانو دیتی سلا سخبیر باندر دا صدو تے وڈا حملہ کہا نفجوت صدو ہن پنجاب چھڑ کے اتر پردیش چکر رہے ہیں ڈرامے بازی راسبہ میمبر شویت ملک نے کہا لکھیمپور کھیری ہوتے نئی ہونی چاہی دی سیاست نفجوت صدو نوی دسیا ڈرامے باز پنجاب اچ مورتو سیاسی ریلیاں شروع کرن تے سکبیر بادل دا کسانہ ولوں ویرود کاف لے تے سٹی جتی ودایک دویندر کو بایا دا کسانہ نے کیتا ویرود سوالان دے جواب دیتے بینا پجے ودایک اتھے مکمنطری چرنجیت چننی دے پوت دے ویاچ لگیاں رونکاں تے ہون خبران وستار نال اتھر پردیش ویچ لکھیمپور کھیری دے تکنیا چھ پچھلے ایتوار نو ہوئی ہنسا چھ آٹھ لوکاں دی موت دے معاملے ویچ پولس نے کیندری گرہ راجمنطری آجے مشرا ٹینی دے پوتر آشیش مشرا نو جیل پیش دیتا ہے شنیوار نو کرائیم برانش دے دفتر ویچ سائی ٹی دے سامنے پیش ہوئے آشیش نو بارہ کنٹے دی لمبی پوچھ گیش تو بعد دے رات دس وچ کے پنجام منٹ دے گرفتار کیتا گیا اس دا میڈیکل کراؤن مگرو پولس نے رات نو ہی میجسٹریٹ دے سامنے انو پیش کیتا تے انہ دے آدیش دے سو اموار تک نیا ایک حراست وچ جیل پیش دیتا ایس آئی ٹی دی ٹیم نے سویرے گیارہ وجہ اس دو پوچھ گیش شروع کر دیتی لگ پک بارہ کنٹے لمبی پوچھ گیش تو بعد ڈی آئی جی نے رات قریب گیارہ وجہ باہر نکل کے پترکارا نو آشیش دی گرفتاری دا اعلان کیتا پولس اترا نے دسیا کہ آشیش اپنے نال لے آئے سبوتاں وچ اے صاف نہیں کر سکیا کہ او کٹنا دے سمیں کتے سی آشیش دی صفائی تے سبوتاں تو ادھیکاری سنتوش نہیں ہوئے جس تو بعد اس نو گرفتار کر لیا کیا ادھر آشیش دے وکیل او دیش کمار نے کیا ہے کہ انہ دا موکل نوٹس دا سنوان کردہ ہے اتے چانچے چہار ترانال سہیوگ دے نو تیار ہے اتر پردیش دے لکھیمپور کھیری چباپری ہنسا نو لے کے اس پورے کٹنا کرم نو لے کے سنجک کسان مورچے نے پریس کلب دلی وکھے پریس کانفرنس کیتی اس دوران کسان آگو درشن پال نے کیا کہ لکھیمپور کھیری کٹنا پہلنا تو رچی کی ساجشتہ حصہ ہے ہملاورا نے کسانہ نو ڈراؤن دی کوشش کیتی اتے ہی کسان آگو جوگندر سنگھ اگراہا نے کیا کہ سرکار نے پردرشن کاری کسانہ ورود ہنسک رکھ اپنایا ہے اسی ہنسا دی راتے نہیں جاما گے اونا کیا کہ ساڑھی مانگ ہے کہ کیندری منتری اجے مشرا آتے انہ دے پتر آنشش نو گرفتار کیتا جاوے یوگندر یادب نے کیا کہ کیندری منتری اجے مشرا نو عودے تو ہٹایا جاوے آتے گرفتار کیتا جاوے کیونکہ انہ نے ایس آج شرچی ہے یوگندر یادب نے اس دوران کیا کہ لکھیم پر تو بارہ اکتوبر نو شہید کلش یاترہ شروع ہوئے گی پندرہ اکتوبر یعنی دسیرے والے دن پر دانمنتری نرندر مودی اتے امید شاہ دے پتلے فکے جان کے اٹھارہ اکتوبر نو ریل روکو اندولندی اپیل کیتی گئی ہے اتے چھبی اکتوبر نو لکھ نووچ مہا پنچائت کیتی جاوے گی اس دن آل ہی ہونا کیا کہ جے کر گیارہ اکتوبر تک سرکار سا ڈیاں منگا من لین دی ہے تا اس سارے پروگرام رات دکار دیتے چاند گئی یہ جو گھٹنا کے لیے آجھا پریس کارک فرنس کر رہے ہیں اس میں بہت میں سپشت کرنا چاہتا ہوں مورچے کی ہماری انڈوسٹیننگ کیا ہے اس میں آپ اگر پچیس سپٹمبر کو جب دو امپورٹنٹ میں نکتے اٹھانا چاہتا ہوں پچیس سپٹمبر کو آجے مشر تینی جیر پوراں نگر میں آتے ہیں لکھیمپور کھیری میں وہاں ایک بھاشن دیتے ہیں پدرتی ان کی فیس بک لائیو ویڈیو جو ہم کو مل گئی اچاند وہ بیسے انہوں نے کوئی ریکارڈ چھوڑا نہیں تھا ایک لیکچر ہے جو ہال میں ہے وہ لیکچر میں ایک بیک گراؤنڈ تیار ہوا ہے جو بیک گراؤنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لمبے سمیں سے بی جے پی کے راج میں وہاں کے کسانوں کے بارے میں ان کی پہنچ کو سپشٹ کرتا ہے اور اس میں انہوں نے جو کہا اس سے پہلے جیس طرح سے ان کی گاڑی آرام سے نکالی کسانوں نے اس کو کسانوں نے بقیدہ آگے ہو کے گاڑی کو پیس پلی نکالنے میں ہیلپ کی دوسرے لوگوں نے جھنڈے دکھائے ان کو بلیک فلیک اور وہ گسے میں جا کے جو بولتے ہیں وہ ایک بیک گراؤنڈ تیار کرتا ہے جس کو تین تاریخ کو تین بجے یہ گھٹنا گھٹی ہے تینی جی بولتے ہیں کہ میں ایم ایل ایم پی ہوں لیکن اس سے پہلے میں کیا تھا یہ ان لوگوں کو پتا ہے میں کوئی حساب رکھنا نہیں چاہتا ساتھ سے چھوٹتا کرتا ہوں اور یہاں تک بھول گئے وہ کہ یہ لوگوں نے پٹے پہ لیے ہوئی جمینے جو تھی لوگوں کی اس پر کبجہ کیا ہے اور انہوں نے بڑی بڑی بیڈنگیز بنا رکھی ہے ان لوگوں کو یوپی سے باہر پھیک دیں گے باہر اکھاڑ کے بھیج دیں گے مطلب جن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سے ان کی وہ ویڈیو بہت کلیر سپشت ہوتی ہے اور تین تاریخ کو ان کا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پورا جو ایک ساجش رچی جانے تھی اس کو ایک مبارک انجام دیتے ہیں اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے دن لوگوں کو گمرا کرنے کی کوشش کی گئی جیسے ہی ویڈیو وہ تھار جیپ والی آئی اور دوسری کچھ ویڈیوز آئی تو لوگوں کو سمجھایا کہ کیسے یہ جو گھٹنا ہے یہ سپر گھٹنا نہیں ہے یہ گھٹنا اس پوری ساجش کا حصہ ایک طرف ہے اور دوسرا اس گھٹنا کے جریے یہ لوگوں کے اوپر ایک تیررائز اٹیک کر رہے ہیں کول انڈیا لیمٹیٹ دیاں وقت وقت سہائے کمپنیاں والوں پنجاب راج بجلی نگم لیمٹیٹ دے سمجھوتے ہیں مطابق کولے دی لوڑی دی سپلائی نہ کرن لئی کہ اندر سرکار دی آلوشنا کر دے ہیں پنجاب دی موقع منتری چرنگی سنگچنی نے نردارت کوٹے دے مطابق سوبے لئی کولے دی سپلائی ترانت وداون دی اپیل کیتی ہے تاکہ بجلی سنکٹے کابو پایا جا سکے اونا کیا کہ کولے دے پنڈار کٹنکارن سوبے دے تھرمل پلانٹ بند ہو سکدے ہن کیونکہ اگلے کچھ دنا وچ موجود پنڈار بھی ختم ہون دی سمباونہ ہے سوبے دی بجلی ستیدہ جائزہ لیندہ موقع منتری نے کیا کہ کولے دی ٹکوین سپلائی نہ ملن کر کے سارے تھرمل پلانٹ پوری سمرتھانال بجلی اتفادن کرن دے یوگ نہیں ہن حالانکہ موقع منتری نے اپنی سرکار دی درد وچن بدتا دہران دے ہوئے کہا کہ جتھے وچوں نے دی فصل پکن تک سنچائی لی بجلی دی لوڑ ہے او تھے سپلائی نو یقینی بنایا جاوے گا اونا کیا کہ شہرہ آتے پنڈار وچ کرے لوگ خبتکارن لئی بجلی کٹ لائے جا رہاں تاکہ کھیتی باری سیکٹر لیڈ ٹکوین بجلی سپلائی یقینی بناوں دے نال نال گریڈ انشاستن نو قائم رکھا جا سکے پنجاب کانگرس دی پردان کی تو اسطیفہ دے چکے نفجو سنگھ صدو بجلی سنکٹ تے پنجاب سرکارنو سلا دیتی گئی ہے نفجو صدو نے ٹویٹ کر کے کیا ہے کہ پنجاب نو پشتاؤن دی تھا تیاری کرن دی لوڑ ہے اونا کیا کہ جڑے نیجی تھرمل پلانٹا نے کریلو خبتکارنو پریشان کیتا ہے اونا خلاف کاروائی کیتی جانی چاہی دی ہے نفجو صدو نے کیا کہ نیجی تھرمل پلانٹا لئی تی دن آندا کولے دا سٹاک رکھنا ضروری ہے اونا اجیہا نا کرنوالے پلانٹا تے کاروائی کیتی جانی چاہی دی ہے اس دن آل ہی ہونا کیا کہ ہن سولپ پلانٹا تے کام کرن دا سما آگیا ہے دستن جوگ ہے کہ پورے دیش وچ کولے دی کمی دے چل دیا پنجاب چیو بجلی سنکردہ خطرہ ود گیا ہے پنجاب اچھرمل پلانٹ لئی وی دن لئی کورے دا سٹاک راکھنا رکھے جاندہ ہے پرشنی وار شام تک کئی پلانٹا کول مشکل دینا چووی کنٹین دا ہی کولا بچے سی سرکاری تھرمل پلانٹ چے چار پنٹ دن دا سٹاک ہی بچے آئے کولے دی خانتوں لوڈنگ ہون پچھوں وی پنجاب تا کولا پجنویٹ تین دن لگ جان دیہان نفجول سنگھ سدو بلون لکھیمپور سکبیر سنگھ بادل نے ڈراما کرا دیتا ہے دراصل سکبیر سنگھ بادل جلندر وکھے اکالی دالت بسپا ولو کیتی گئی پول سدار ریلی ویچ پہنچے سان اس دوران جدو میڈیا ولو پردیش کانگرس پر دان نفجول سنگھ سدو ولو کیتی گئی کتھت پوکھر تال بارے پچھا گیا تا سکبیر بادل نے کیا کہ نفجول سدو نے نا صرف پوکھر تال دے ناتے ڈراما کیتا سگو پترکار رمن کشب دی رہائش دے اے ڈراما کر کے انہ دی یادہ اپمانوی کیتا ہے اونا کیا کہ تسی دسو کے ایک ویکتی نے راتنو راج کے روٹی کھا دی ہتے سویر دے ناشتے تو پہلا ہی پوکھر تال ختم کر دیتی تاکی اے پوکھر تال ہندی ہے اونا کیا کہ اے بہت ہی نندن جوگل ہے کہ سدو نے کیمرین دا تیان کچن واستے اے سرکس کی تھی جات کے اس نو کے اندری منتری دے پتر آشیش مشرا دی گڑھی ہیٹ کچھلے کے چار کسانا تے پترکار لی نیا یقینی بناؤنویج کوئی دلچسپی نئی ہے ایک بینٹی کرنا چاونا سدو صاحب نو کی ڈرامے کرنے آج باند کرو شام نو پوکھر تالے بے جان دے کہنے جدہ تاکاو دوبندہ بندہ ریشت نی ہندہ تے سویرے ساتھ پوکھر تال توڑ دن دے اوہ دا بندہ کلا پیش ہی ہوئے سو ایس کر کے نا پولٹیکس ویچ ڈرامے بند کن جو اصلی لڑائی ہے کسان نا دی جو نہیں مشکلہ انہوں نا دی لڑائی لڑائی ہے سی آسی آج دیتا کلی برسی سماغم سی پندرمی برسی سابسی کانشی رام جی دی منا رہے ہیں کیونکہ کانشی رام جی پنجاب دی تحتیر جنم کر کے پورے دیش ویچ انہوں نے سماج نو کٹھا کیتا تو ایس کر کے میں آج دے دن میں دھو تین وڈیاں ناؤنسمنٹس بھی کیتی ہیں ایک تا بہوکانشی رام جی دن آتے جیڑے سکیم کڑنا کے پینڈو بکا سالی جتھے جتھے ایسی پائی چا رہے دی پاپلیشن پنجاب پرسنٹ واد ہے وہ تھے پنجاب لکھر پیا وہ سپیشل گرانڈ دیتی جاؤ گی دو جی کانشی رام جی دن آتے ایک میڈیکل کالیج پنجاب سرکار بنائے گی اوڈا نہ رکھا جاؤ گا دوکٹر امیڈ کر جی دن آتے ایک بہت بڑی ورلڈ کلاس یونیورسٹری دوابیج بنائی چاہو گی کیوں گی ایڈوکیشن اسی چونے ہیں کہ میں چونے ہیں کہ میرے پنجاب بچ کوئی ایس سی بی سی گریو ایڈوکیشن تو بان جانا رہے آئی کارنا سی جی سکیم کٹی ہے کہ سرکاری سکول دے پڑے ہوئے بچے ہون تو سی دیکھوں گے ٹاپ دیاں یونیورسٹری آج پڑھن گے ہو بھی مفت پڑھن گے تیتی پرسنٹ سیٹاں ریزرب ہون گیا سارے بچیاں واسطے سال دوہزار ستارہ مجھ پنجاب اتے اڑتا پنجاب نا دی فلم بنائی گی سی جو کہ نشے نو درسان دی سی پر بولی ووڈ دے ویچ ہون ہون کئی بولی ووڈ ایکٹر جنہ دے پتر بھی نشے پین والے معاملے ویچ فڑے گئے ہاں نوستے بول دے ہوئے راستبہ میمبر شویت ملک نے کیا کہ دوہزار ستارہ ویچے پرشاند کشور اتے کانگرس پارٹی والنو جان بچ کے بولی ووڈ دی مدد نال پنجاب نو بدنام کرن دی کوشش کی تی گئی سی جس تحت اڑتا پنجاب فلم تیار کی تی گئی سی اونا کیا کہ ہون اڑتا بولی ووڈ نا دی فلم تیار ہونی چاہی دی ہے کیونکہ بولی ووڈ بہن سارے اداکار نشا پیرے نے اتے اونا دے بچے بھی نشا پین دے ہوئے پڑے جا چکے نے پترکاران دے سوالان دے جواب دندے ہوئے نو جو سنگھ سدو نو بھی اونا کرڑے ہتھی لیندے ہوئے کیا کہ نو جو سنگھ سدو لکھیمپور کھیری دے مددے تے صرف سیاست کررے نے اور کچھ بھی نہیں جے کر نو جو سنگھ سدو انہیں ہم آئیتی نے تے اونا نو پنجاب وچے کئی افسران دے مددہان ہے جس تے آواز چکندی ضرورت ہے ایتھو تاکہ راجستان وچے کئی بار لاتھی چارج ہویا ہے پر نو جو سنگھ سدو دے موچوں اس واسطے کوئی آواز کیوں نہیں نکل رہی میں سمجھنا دی کہ اے سارے ورلڈ رائی جو ہے سارے ورلڈ نو لڑھائی لڑنی چاہیی دی کانگریس تے آم آدمی پارٹی نو پہلے تے میں مانگ کیتی ہے تو اڈے مادی بنال کیوں نو دوزار ستارہ دی اپنے کالے کارنا میں جیدہ کہ آج پر نام مل رہے ہے کہ بولی وود دے ایک تو بات ایک جنہ نے پکچر بنائی اڈدہ پنجاب اڈدہ اڈدہ بولی وود ہے اڈدہ بولی وود ہے کانگریس ہی آنو میں چیلنج کرنا کانگریس ہی ہو اور آم آدمی پارٹی آ لے ہو اڈدہ بولی وود کدو بنا رہے ہو اے پکچر بھی بناو نا اڈدہ بولی وود جیدے اصلی بندے پھڑے جا رہے اے کم کر دے ہوئے پر اے نہیں کرنگے اے پھر کوئی نہ کوئی چھوٹا مدہ لے کے شرنطر لے کے کوئی پرشاند کی شور شرنطر کاری ہے انہ نے کروڑا اربار پہ دے کے پرشاند کی شور کرنگے جیدے بندے نے اے انہوں نے کرائی تے لیتا ہے اوہ کشنطر ہی ہے کردے نے کہ جنطہ نو گمراہ پر جنطہ گمراہ نہیں ہوئے گی کانگریس دین درونی لڑا ہی جنطہ دیکھ رہی ہے آم آدمی پارٹی دا کوئی کاڑر نہیں ہے انہوں نے فیس ہی کوئی نہیں ہے کہ جنیوال کاندھا ہے کہ میں مکہ منتری نہیں بننا بننا ہوں نہیں ہے کہ جنیوال جیدے ہے اوہ آج اے چیز دا پورا داوے دار ہے مکہ منتری یہ بتا اور کہنے دا ہے کہ میں نہیں مکہ منتری جیدہ بننا میں کسے سکھنوں مکہ منتری بنا وہاں فیس کیڑا ہے کہ جنیوال کول کوئی بھی فیس کیڑا ہے کہ جنیوال کول آج نہیں ہے تو میں یہ سمجھنا ہوا کہ اے شڑنٹر جیڑا ہے سارا کانگریس تے عام آدمی پارٹی دوبارہ لیڑی ہے اکالی دلدے مخی سکبیر بادلدہ کسانہ بنو ورود کیتا گیا کسانہ نے سکبیر بادلدہ جتیوی سٹی دراصل ڈی اے وی یونیورسٹی نیڑے شنیوال دی ریلی تو پہلنا ہی کسانہ نے سکبیر بادلدہ ورود شروع کر دیتا وڈی گنتی ویچے کسان پتھان کوٹ چونک دے ویچے کٹھے ہو کے سکبیر بادلدہ ورود کر رہے سان جدو وہ اتھوں لنگ رہے سانتا کسانہ نے سکبیر بادلدی ریلی تے جتیوی سٹی سی سڑک دے کنارے کھڑے کسانہ والا سٹی کی جتیوی نا دی کار دے ٹائرتے لگی اس تو بات پولیس نے اس رکھیا سخت کر دیتی ہے تے سکبیر دے کافلے نو اتھوں بار کر دیا موقع تے پولیس فورس ویتا ناتسی از دوران پتھان کو چونک تے ٹرافک جام ہون کارن اتھوں لنگر والے واہن چال کانو کافی پریشانی دا سامنا کرنا پیا کسان پچھلے کئی مہینے تو لگاتار سیاسی پارٹیاں دے آگوان دا کراوکار رہا انہا چتام نہیں دیتی ہے جدو تک کھیتی باری کانون واپس نہیں لے جاندے وہ تو تک ریلیاں نہ کرنے پچھلے مہینے سکبیر بادر دی موگا وچھ ہوئی ریلی داوی کسانہ والا پاری ویروت کیتا گیا سی فازل کا چھے ایک بار پھر تو ویدائک دووندر سنگھ کو بایا دے زبردست ویروت دیا تصویران سامنے آئیا ویدائک کبایا فازل کا دے پندہ دورہ کر رہے سن کے لوکا نے انہا نو کیر لیا تے انہا دا ویروت کیتا دراصل فازل کا تو ویدائک دووندر سنگھ کو بایا پینڈ ٹانی منشی راموے کے پہنچے تا پینڈ واسیہ نے اکٹھے ہو کے انہا نو پانچ سالہ دوران کیتے کمانو لے کے سوال جواب کیتے اس دوران دووندر کو بایا سوالان دے جواب دین تو پچھدے دکھائی دیکھتے پینڈ واسیہ نے کیا کہ تین سال پہلنا بنی سڑک دا ادھگاٹن آج کیوں کیتا جا رہے ہیں لوکا نے کیا کہ ووٹا آن تے اے وکاس کتھوں دا ہے انہا کبایا نو سوال کیتا کہ آج چار سال بعد ہی او اونا دے پینڈج کیوں آئے پہلنا او کتھے سان اس دوران لوکا نے کیا کہ نا تا نشا بند ہویا ہے تے اے وکریا ہے تے نا ہی کسے نو کوئی روزگار ملیا ہے کسانہ دے سوالان دے جواب دے ان لیے دا اے کبایا گڑی چو اترے ہتے کسانہ نال گال کیتی پر او سوالان دا کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکے سوالان تو بچھدے ہوئے کبایا نے اتھوں جانا ہی مناسب سمجھے سارے پنچاد نوزان کرنے ایک بندہ نے نوکلی لگیا جی پلسج نوکریاں بجلی بورڈ نوکریاں سارے پاس نکلے اپلائی کرو توانٹی کاوری دے توانٹی کاوری دے سمسپیکٹر دو میں پیکپر دیتا ہو پیپری کرنے رسال کر دیتا گیا ہے او دبارہ ہو جگا جانسل ہویا پیپر دیتا گیا ہے ایک ہفتے ختم کریں گے نشا ہوئی ہو نشا میں پینڈ جاؤے بندہ ہے جب خاص ہے موسیقی 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 رانہ گرجید سنگھ منطریر اندیب سنگھ انا باتو علاوہ کانگرس دے کئی ودایے کتے سینئر آگولنا ویاتا جوڑی نو اشیرواد دین پانچے ہوئے سان شریح ہیمکنٹ صاحب دے کپاٹ ایتوار ڈیڑھ وجہ سردیاں لئی باندھ کر دیتے جان کے ہیمکنٹ صاحب دے گردوارہ صاحب اکے ایتوار سویرے نو وجہ تو شاوت کیرتن آرمب ہوئے گا جو دوپہر بارہ وجہ تک جاری رہے گا ہیمکنٹ صاحب دے یاترہ اس سال کوویٹ کارن اٹھارہ ستمبر تو شروع ہوئی سی اس دے باوجود دس ہزار تو واد شردالو ایت درشنہ لئی پہنچے ہیمکنٹ صاحب مینجمنٹ ٹرست دے مک پربندک سردار سیوہ سنگھ نے دسیا کے بہت زیادہ ٹھنڈ دتے مارے موسم دے مدد نظر ٹرست نے دس اکتو پر نو دروازے باند کرن دا فیصلہ کیتا ہے اونا دسیا کے دروازے باند کرن سمیں ٹرست دے مکی سردار جنک سنگھ جنرل سکھتر سردار رویندر سنگھ فانچ دی انجینئرنگ کمپنی دے ادھکاریت سپاہی بھی موجود رہن کے پویتر گرو گرن صاحب دا حکم نامہ دوپہر ایک وجہ لیا جاوے گا آتے پویتر شریگرو گرن صاحب نو دربار صاحب تو پانچ پیارین دی اگوائی ویج سچ کھانڈ صاحب اس نال حیمکنڈ صاحب دے دروازے سردیاں لی دوپہر ڈیڑ بجے باند کر دیتے جان کے حیمکنڈ صاحب دے دروازے باند کرن دے لئی بائی سو تو ود شردالو گوویند کا آٹھ اتے کانگریاں پانچے ہان جو ایتوار صورے حیمکنڈ صاحب ایک سال دی آخری ارداس دے وچ حصہ لینگی حریانہ دے مک منتری منوہر لال کھٹرن نے شنیوار نو نوی دلی وچ کیندری گرہ منتری حریانہ دے سی ایم نے کیندری گرہ منتری نو حیراج بچ چل رہے کسان اندولن دے جانکاری دیتی اس دنالی سنگو تے ٹکری بارڈر نو کلوانتے بھی چرچہ ہوئی منوہر لال کھٹرن نے میڈیا نو دسیا کہ میں آج حریانہ دے سنگو تے ٹکری بارڈر کھولن دے مدتے چرچہ کیتی میں انہوں نو کسان اندولن بارے جانکاری دے کے آیا ہاں میں نے امید ہے کہ جلد ہی سرحدہ کھول دیتی ہیں جانکیاں اس دو پہلا حریانہ دے مقمنتری منوہر لال نے جانکاری دیتی کہ سنگو بارڈر تو ایک پرتینی دی منڈل ملاقات کرنایا سی سنگو بارڈر دے آس پاس دے لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ رستے کھولے جان سپریم کورٹ وچوی اس دی سنوائی جاری ہے اکالی دل دے سینئر آگوان دے وفد ولو لخیم پور خیری دے دورہ کرن تو بات پترکاران دے نال گالبات کر دیا ہر سمرت کور بارڈل نے سپریم کورٹ دی نگرانی ہیڈ لخیم پور قتل کانڈ دی جانچ دی مانگ رکھی ہے انہ دنال پارٹی دے سینئر آگو بلویندر سنگھ پوندر پروفیسر پریم سنگھ چندو ماجرہ بکرم سنگھ میں جیٹھیا من پیتے آلی تے رمید سنگھ کالکاوی لخیم پور خیری گے سان سابقا کیندری منطری نے کیا کہ کسانہ جنہ نو کیندری منطری دے پتر آشیش مشرا نے گڑی تھلے دے کے مار دیتا دے پریوارا نو اتر پردیش سرکار تو نیا دی کوئی آنس نہیں ہے انہ کیا کہ اس پشت ہے کہ اس کیس وچ او دو تک نیا نہیں مل سکتا جدو تک کیندری گرہ راج منطری نو برخواست نہیں کیتا جانتا انہ کیا کہ میں نو سمجھ نہیں آن دی کہ انہ نو حالے تک برخواست کیوں نہیں کیتا گیا انہ کیا کہ اجے مشرا دے خلاف کے اس درج کیتا جانا چاہیدہ ہے کیونکہ انہ نے پچیس ستمبر نو لوکا نو شانت میں ہی روز پر درشن کر رہے کہ سانہ دے خلاف ہنسا لی پڑکایا انہ کیا کہ سنجے مشرا دے اپراد وچ وعدہ ہو گیا ہے کیونکہ انہ دے پتر نے چار کے سانہ تے ایک پترکار نو اپنی گڑی تھلے دے کے مار دیتا جات کے مشرا کہہ رہے ہیں کہ گڑی تے پترہ ہون گارن ڈرائیور نے سنتولن گو آیا انہ کیا کہ کٹنا دیا ہون تک سامنے آئی ہیں لائیو ویڈیو وچ اے گل اپنے آپ غلط ثابت ہو گئی ہے انہ کیا کہ اجے مشرا دے خلاف تارہ ایک سو وی بھی تحت کیس درج ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ انہ نے حنسہ پڑکایا تے چانچ نو گمراہ کرندہ یا تنوی کیتا پیس دنالی خبراندہ آج دے بلٹن ایتھے ختم ہوندہ ہے دیرے خبراندہ جانکاری دے لے تسی بنے رہو پنجاب میل یو ایسی ٹی وی دنال دے میں نو دے دیو اجازت تانباد انسیڈنٹ لکیم پور کھیری چے ہویا ہے او دا سارا جائے جا لے کے آئے ہیں اور پروارا نو مل کے آئے ہیں اور میں کہہ سکتا ہے سب تو پہلا اگل کیونہ دا درد نا ویکھیا جاندہ سی تے نا سنن دا جی کردہ سی جو حالات ہوتے بنے سی لفریت ایک اٹھارا سال دا نوجوان جی دی ساری زندگی پھلے او دے اگے پہی سی دو پہنا دا اپنے ماں پہاں دا کلہ کلہ پوتھ اور اینے پیارنا لینے لادنا اس ماں نے اس دن انہوں تیار کر کے او تھے لنگر دی سیوا کرنا سی کسانی دی حق سچ لی آواز اٹھان واس دے او او تھے گیا سی مگر واپس نہیں مڑیا اور جو حالات انہ دے ماتا جی دے جو دیکھے او شبدا نال بیان نہیں کیتے جا سکتے اس ماں دا درد اس بزرگ دا درد اور چھوٹے تن کلے دی جمین دے مالک صرف تے صرف تن کلے اور اوستو بعد ایک صدار نشتر سنگھ سول بریڈ اونر سارا کاردی کمائی انہ تے نر پر جنہ دا لڑکا سیما سرکشا بلچ باڈر تے تینات ہے انہ دا بچا دو جنہ دے بزرگ او شیہ دوئے نشتر سنگھ جی پھر گرویندر سنگھ اگین انمیرڈ اپنے ماں پیادہ پتر لگتے جگر ہارڈلی ایٹین یئرز اول ایٹین ایڈا ہاف یئرز اول ایسے طرح دل باغ سنگھ دلجید سنگھ جنہ دے بچے حلے کوئی اٹھویں چے آئے کوئی نوویں چے آئے انہ دی زندگی اجڑ گی دے ڈونٹ سی ای فیوچر اور ایسے طرح اسی جڑے رمن کشف جی پترکار جیڑے ایس گل نوو کور کر رہے سی اور جنہ دے پروار نے اے گل سامنے رکھی کی سانو او تھوں دے جیڑے یا منسٹر نے اے اجے مشرا جی اونا دے لوگ کے میں اونا دبارے سی ڈرارے سی کی او دے حق دا بیان دےو اے توسی اے کہو کی تھو نو کسانہ نے کٹیا او نے کیا نہیں او دے بزرگ نے کیا نہیں ساڑا بچہ آپ سانو دس کے گیا کی میں ہے کہ سانو دے پروگرام نو کور کرن چلے ہیں اور او نے اوٹھوں بھی پون کر کے دسیا اور وہ کہندہ جی ساڑے بچے نو گڑی جیس گڑی نے تھلے دیتا ہے او گڑی کسے ہور دی نہیں یونین منسٹر نے جیڑے ہوم منسٹر فارسٹیٹ فار ہوم ہے اجے مشرا جی اونا دی گھاڑی ہے اور اے سارا او دا پوٹو ہے اور اے ریجسٹریشن نمبر ہے چطہ ترجمہ